کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی مثائل ٹیپو سلطان نے بنائی تھی؟ میسور کے نواب ٹیپو سلطان نے بھارت کے لیے جو کیا وہ آس تک کوئی نہیں کر پایا ٹیپو سلطان کے شاشنکال میں بھارت شین شکتی کے معاملے میں دنیا کا نمبر ون دیش بن گیا تھا ٹیپو سلطان کی حکومت میں بنگال دنیا کا سب سے امیر راجت تھا بنگال کے لوگ انگلینڈ اور یوروپین لوگوں سے بہترین جیون جیتے تھے اٹھارہویں صدی اسوی میں ٹیپو سلطان بھارت کے سب سے امیر بگتی تھے ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ بھارت کے کسی بھی راجی کو پانچ بار خرید سکتے تھے بھارت کا پہلا بانڈ ٹیپو سلطان نے بنوایا تھا جو آج کے آر ایس ٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے ٹیپو سلطان کے دور میں بھارت ریشم پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دیش تھا ان کی حکومت میں بنائے گئے کپڑے فرانس روس جاپان اور انگلینڈ میں بیچے جاتے تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹیپو سلطان نے ہی دنیا کی سب سے شکتی سالی جل شینہ کا گھٹن کیا ان کی سینہ میں بہتر تنپوں والے بیس بڑے یدھپوت اور باسٹھ تنپوں والے بیس چھوٹے یدھپوت شامل تھے اتحاس کاروں کے مطابق یہی بھارت کی سب سے پہلی جل شینہ تھی ترکی جیسا دیش بھی ٹیپو سلطان کو بہت اہمیت دیتا تھا انگریجوں سے لڑنے کے لیے ٹیپو سلطان کو جب شینکوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو ترکی نے اس کی بہت مدد کی یہاں تک کہ اس نے اپنے ایکسپرٹ بھیجے جو بھارت آ کر ٹیپو سلطان کی سینہوں کو پرشی چھڑ دیتے تھے ترکی کے خلیفہ سلطان حامد پرثم نے جب مکہ اور مدینہ میں نرمال کارے شروع کیا تو ٹیپو سلطان نے بھی بھارت سے پیسے بھیجے انگریجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیپو سلطان نے نہ صرف راکٹ ٹکنالوجی کا وشکار کیا بلکہ جنگ کرنے کے نئے طریقے بھی کھوجے انہوں نے فتح المجاہدین کے نام سے ایک کتاب لکھوائی جس میں یودھ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ کتاب یودھنیت پر لکھی جانے والی بھارت کی پہلی کتاب تھی پرمال بم کا وشکار کرنے والے ڈاکٹر اپیجے عبدالکلام کے مطابق ٹیپو دنیا کا پہلا ویکٹی تھا جس نے راکٹ ٹکنالوجی پر کام کیا بھارت نے آج جتنے بھی راکٹوں کا نرمال کیا ہے وہ سبھی ٹیپو سلطان کی ٹکنالوجی پر آدھاری تھے ٹیپو سلطان دنیا کا پہلا میسائل مین تھا اس کے بنائے گئے راکٹوں کو دیکھ کر ہی انگریجوں نے راکٹ بنانا سیکھا ٹیپو سلطان کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے اور رات تحجد کی نماز کے ساتھ یہاں تک کہ انہوں نے پوری زندگی میں کسی شاہی فرمان کو بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹیپو سلطان نے بھارت کے 156 مندروں کو زمینے اور گہنے دان میں دیئے انہوں نے کرناٹک کے شرنگیری مٹ کو کافی دولت دان میں دی جسے بعد میں مراتح کے ہندو شاشکوں نے لوٹ لیا ٹیپو سلطان دورہ کانچی مندر میں دیئے گئے دان کو اس مندر میں دیا گیا سب سے بڑا دان مانا جاتا ہے ان کے دورہ دان میں دیئے گئے دس ہزار سونے کے سکوں کے کاغذات آج بھی مندر میں موجود ہیں ٹیپو سلطان بھارت کا پہلا شاشک تھا جس نے انگریجوں کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان کیا انگریج ٹیپو سلطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے جب ٹیپو سلطان جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اسے سمجھوتا نہیں کیا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری زندگی اگر اس دیش کے کام آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا ٹیپو سلطان بھارت کی حفاظت کے لیے سہید ہونے والے پہلے شاشک تھے مرتے وقت ان کی زبان سے قرآن کی آیتیں زاری تھی بھارت میں آج بھی ہجاروں ٹیپو سلطان ہیں جو اس دیش کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا زبان